نومنتخب امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات اقتدار کی منتخلی سمیت دیگر اہم مبور پر تبادلہ خیال بائیڈن نے اول آفیس میں ٹرم سے مسافہ بھی کیا ڈاللڈ ٹرم صدر بائیڈن کی دعوت پر وائٹ ہاؤس پہنچے نومنتخب امریکی صدر ٹرم 20 جنوری کو حلف انہائیں گے بانی بی ٹی آئی نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی بانی جیوین کی بہن علیمہ خان کا دعویٰ اڈیالہ جل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا چبیس بھی آئینی ترمیم کر کے عوام کے حقوق چھین لیے گئے عوام نے فیصلہ کرنا ہے غلامی میں رہنا ہے یا آزاد بانی بی ٹی آئی نے کہا سپریم پورٹ کی آزادی بھی چھین لی گئی اب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا آٹھ فروری کو عوام نے اشرافیہ سے طاقت چھین لی نو فروری کو عوام کا منڈیٹ چوری کر لیا گیا عوام اپنے چوری کیے گئے منڈیٹ کے لیے باہر نکلیں وزیر اعلیٰ خیب وقت ورخالی امین گنڈا پور بولے احتجاج کا اعلان ہو گیا اس بار مطالبات کی منظوری تک واپسی نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سخت رد عمل وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی پیدائشی احتجاج اور دھرنوں کی شرط پر ہوئی بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈیل اور ڈھیل کے گرد بھوم رہی ہے پنجاب کی ترقی فتنہ پارٹی سے حضم نہیں ہو رہی ان کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بتر ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان بولی سر پر کفن باندھ کر نکلنے کا حکم دینے والے خدا کا خوف کریں اپنے اس نام میں ہاتھ آخری اور فیستہ کنہ احتجاج کا مقصد تو بتائیں ایک انسان کی خاطر کارکنان کی زندگیاں دعو پر نہ لگائیں بانی اپنی رہائی کے لیے کارکنان کو سیاسی ایندھن بنا رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو تیس سرب ڈالر کا نقصان ہوا دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنا ہوگی کوپ 28 میں کیے گئے بادوں پر عمل ہونا چاہیے وزیراعظم شہبا شریف کا باکو میں کوپ 29 کلائمٹ ایکشن اجلاس سے خطاب کہا کہ سلاب سے پاکستان میں سکولوں گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھرپوری اقدامات کر رہا ہے ہم نیشنل کاربن مارکٹ فریم ورک پر کام کر رہی ہیں متبادل دوانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں محولیاتی تحافظ پر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا وزیراعظم شہبا شریف سے چینی نائب وزیراعظم کی ملاقات پاکستان اور چین میں تابون کے فروغ پر تبادلہ خیال باقو میں تقریب سے خطاب میں نائب وزیراعظم اسحافدار نے کہا سلاب نے پاکستان میں تین کرون افراد کو متاثر کیا ترقی آفتہ ممالک سو ارب ڈالر کی کلائمنٹ فائننسنگ کا وعدہ پورا کریں پضائی آلودگی ختم کرنے کے حکومتی اقدامات بے اثر سکولوں کی بندش اور کاروباری اوقات محدود کرنے سے بھی فرق نہ پڑا پضائی آلودگی تشمیشناک حد سے اوپر برقرار لاہور چار سو سولہ ائر کالیٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے پشاور دو سو تہتر کے ساتھ دوسرے اور ملتان دو سو اکسٹھ کے ساتھ تیسے نمبر پر موجود لاہور میں انفلوینزا وارل انفیکشن سے شہری متاثر اسپتالوں میں خوشک خانسی سالس میں دشماری کے مریضوں میں اضافہ بچوں میں نمونیاں انفیکشن خانسی اور گلے کے امراض پڑ گئے ایک روز میں چھے بڑے اسپتالوں میں پندرہ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ فیصل آباد میں انصداد سموک کا روایہ سنتالیس مقدمات در تنتالیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا لاہور میں آلودگی کا باعث بننے والے اکتس گاڑیاں بر سترہ کے چالان کیے گئے پی ٹی آئی راہنما زرطا آج کل کہتی ہے پنجاب حکومت نے سموک پر ناکافی اقدامات کیے ٹیک ٹاکر وزیراعلا تیرا کروڑ شہریوں کو چھوڑ کر چلی گئی مینی بجٹ نہیں آئے گا پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کے بعد اتفاق پیٹرولی مسنوات پر سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کی مطابق فرقین کروہ مالی سال کا ٹیکس وصولیوں کا حدف برقرار رکھنے کا فیصلہ حکومت ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے لیے انفورسمنٹ کے موصر اقدامات اٹھائے گی ٹیکس ٹو جی ٹی پی کی شرح 8.8 فیصد سے بڑھ کر 10.3 فیصد ہو گئی آئی ایم ایف ٹیکس ٹو جی ٹی پی نے 1.5 فیصد بہتری پر مطمئن ہے بارہ ہزار نو سف ستر ارب کا حدف برقرار رہے گا دوسرے طرف عالمی مارکٹ میں پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سولہ نوزبر سے پیٹرولی مسنوات مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا چیمپینز ٹرافی کھیلے سے انکار کیا ہے تو جواب بھی دو پاکستان کے خط پر آئی سی سی نے بھارتی کرکیٹ بورڈ سے جواب مانگ لیا پی سی بی ہائیبریڈ مارڈل کی مخالفت کے موقف پر قائم پاکستان کے سخت موقف پر انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل مشکل میں پھس گیا پی سی بی کے سوالات پر آئی سی سی کا بھارتی بورڈ سے تبادلہ خیال ممکنہ جوابات مانگے گئے ہیں بھارت کی ہردرمی پر آئی سی سی کے دوسرے ممالک کے بورڈ سے بھی مشاورت بورڈ میں مسئلے کے پائیدار حل کے لیے صلاح مشورے جاری آئی سی سی نے چیمپینز ٹرافی کی برینڈ آئیڈنٹیٹی جاری کر دی ویڈیو میں چیمپینز ٹرافی دوہزر پچیس پاکستان کا لوگو دکھایا گیا ہے پاکستان کا مشہور ٹرک آٹ اور لاہور کا دہلی دروازہ بھی دکھایا گیا سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کی کل سے باز ذابطہ سمات ہوگی چودہ نومبر کے لیے اٹھارہ مقدمات آئینی بینچ میں سمات کے لیے مقرر جسٹس عمین الدین خان کی سربراہی میں چھے رکھنی آئینی بینچ کیسز کی سمات کرے گا عام انتخابہ دوہزار چوبیس ری شیڈیول کرنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر پی ڈی ایم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کل ادم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر سابق صدر آریف الوی کی برطرفی سے متعلق دائر درخواست پر بھی سمات ہوگی بیرون ملک کاروبار اور اساس سے رکھنے والے ارکان اسمبی کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست بھی مقرر کر دی گئے ہماری عدالتی انصاف کر رہی ہیں عدالتی ریکارڈ آپ پورا نہیں کرتے اور باہر آ کر کہتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے کہ اس کے سمات کے دوران جسٹیس جمال مندخیل کا پی ٹی آئی رہنوبا کے وکیل لطیف خوصہ سے بقالمہ کہا کہ زمنی بیان کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا خامی آپ کی ہوتی ہیں اور بدنام عدالتوں کو کرتے ہیں جسٹس مسرط حلالی نے کہا کہ نو مائے کا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا آپ کو زمنی بیان کیوں نہیں ملا اب تو آپ کا مرکزی سیکریٹریڈر چمکنی میں ہے وہی چمکنی جہاں آپ نے انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے تھے جسٹس شہزاد احمد نے کہا کہ ہماری بات ہے تدریہ میں آج بھی ایسے ججز ہیں جو انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں عدالت نے نو مائے توڑ پھوڑ کے کیس میں پی ٹی آئی رہنوبا امتیاز احمد شیخ کے بری زمانت منظور کر لی تین ربنی بینچ نے پروسیکیوشن پنجاب کو نوٹس بھی جاری کر دیا بانی بی ٹی آئی اور دیگر احمد ایک اور مقدمے میں بری اسلامباد کی مقامی عدالت نے دفعہ 144 سور ایمپلی فار ایک کی خلاف ورزی پر درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا بانی بی ٹی آئی اصد کیسٹر شیخ رشید فیصل جعبید اور دیگر بری قرار ایک سو لبے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد و غیر کارروائی ملتوی احتساب عدالت نے مشہابی بھی کی ایک روزہ حاضی سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ملجوان کی طرف سے تین سو بیالیس کے تحت جاری سوالناموں پر جواب داخل نہیں کروائے گئے فہش مواد دیکھنے میں پاکستانی دنیا بھر میں سر فہرست پاکستان میں فہش مواد دیکھنے کے لیے روزانہ دو کروڑ کوششوں کا انکشاف ترجمان پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ نو لاکھ سے زائد فہش ویب سائٹس اور گستاخانہ لنکس کو بلوک کر دیا گیا ملک بھر سے روزانہ بیس ملین فہش ویب سائٹس تک رسائی کی کوشش ہی جاتی ہے یہ وہ فہش ویب سائٹس ہیں جو بینل اقوامی گیٹوے پر بلوکڈ ہیں ان ویب سائٹس تک رسائی کے لیے شہری وی پی اینز کا استعمال کرتے ہیں اب تک فہش مواد پر مبنی آٹھ لاکھ چوالیس ہزار ویب سائٹس کو بند کیا جا چکا ہے لندن میں سابق پاکستانی چیف جیسٹریس قاضی فائزیسا کی گاڑی پر حملے کے کیس میں پیش رفت برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کا دورہ پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے بریفن دی ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائے دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں لندن میں قاضی فائزیسا کی گاڑی پر حملے کے خلاف قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی گئی قرارداد کے مطن میں کہا گیا حملہ قاضی فائزیسا نہیں بلکہ پورے پاکستان پر کیا گیا لندن میں وزیر دفاع خاجہ عاصف سے بدتمیزی کا واقعہ اوور گراؤنڈ سٹیشن پر خاجہ عاصف کو گالیوں اور دھمکیوں کی ویڈیو سامنے آ گئے نامعلوم شخص نے خاجہ عاصف کا تاقب کیا اور انہیں چاکھو سے حملہ کرنے کی دھمکی دی خاجہ عاصف کے قریبی ذرائع نے واقعے کی تذریق کرتے ہوئے کہا وزیر دفاع سے بدتمیزی کا واقعہ چند روز پہلے پہ شایا پی آئی اے کی نشکاری کے لیے دس سرب روپے کی بولی منسوخ غیر ملکی حکومت کو پی آئی اے فروخت کرنے کی تجویز آ گئے وزیر نشکاری نے معاملہ کابینہ کمیٹی اور بفاقی کابینہ کو بجوانے کا فیصلہ کر لیا تیس نومبر تک اظہار دلچسپی کی نئی درخواستیں دیتا تھا نشکاری کا عمل مزید بہتر بنایا جائے گا انسانی سمگلرز کو نکیل ڈالنے کے لیے عالمی سطح پر کوشش ہے وزیر داخلہ موسی نکوی کا دورہ ہنگری سوزر لینڈ، یورپی یونین اور انٹرنیشنل مائیگریشن اورگرانزیشن کے وزراء اور سربراہان سے ملاقاتیں غیر قانونی مائیگریشن اور انسانی سمگلنگ روکنے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال اس موقعے پر موسی نکوی نے کہا کہ انسانی سمگلنگ قصیل الجہتی چیلنج بن چکا ہے انٹرنیشنل مافیاز کے گٹھ جوڑ سے کوئی بھی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی پالیسی اختیار کرنا ہوگی سموک سے پریشان شہنیوں پر بادل مہرباد محکمہ موسمیات نے کل شام سے پنجاب میں ہلکی بارشوں کی پیش کوئی کر دی پنجاب میں کل سے تین دن تک بادل برسیں گے لاہور گجاوالا فیصلباد آولپنڈی میں عبر رحمت برسنے قائم کار مری اٹک جہلم میاں والی خوشاہ پر سرگدوہ میں بھی بارش متوقع پندرہ نومبر کو بھک کر لئیہ اور ڈیرہ غازی خان میں بارش کا امکان ہے ممکنہ بارشوں سے سموک میں کمی ہوئی مریم نواز کی سموک پر خط لکھنے کے بیان پر بھارتی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا دلچسٹ تفسرہ تو قریب سکتہ بھی بھارتی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھگون مان نے کہا پاکستان میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں خط لکھوں گی کہ آپ کا دھوان لاہور آتا ہے دلی والے کہتے ہیں تو مہارا دھوان دلی آتا ہے تو کیا ہمارا دھوان چکر لگاتا رہتا ہے بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کی دلچسپ تفسرے کی ویڈیو وائرل اقوام اتاہدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں رمامہ غزہ میں صرف ایک امدادی مشن کو جانے دیا دنیا غزہ میں جنگی جرائم کی بدترین صورتحال دیکھ رہی ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا دھوزار پچیس کے آخر تک غزہ میں رہنے کا امکان ہے دوسری طرف اسرائیلی فورسز کی لبنانی دارالحکومت بیروت پر بھی وحشیانہ بمباری اٹھائیس افراد شہید متعدد زخمی حزباللہ نے اسرائیلی وزارت جنگ کے ہیڈ فارچر پر حملے کا دعویٰ کر دیا لبنانی مضامتی تنظیم کا کہنا ہے کہ ڈرون نے فوجی اٹے کو درست طریقے سے نشانہ بنایا پونٹن پہنچ کے ٹرمپ صدر جو بائیجن سے ملاقات کریں گے ڈونال ٹرمپ کی کانگریس میں ریپبلیکن سے ملاقات ادھر ٹرمپ نے اپنی حکومت کی مزید نامزدگیوں کا اعلان کر دیا فاکس نیوز کے میں اس بار کارپیٹ کو وزیر دفاع نامزد ایکس اور ٹیسلا کی مالک ایلون مسک ٹرمپ کا بینہ میں محکمہ حکومتی کارکردگی کے سربراہ مقرر مسک نے تمام سرکاری اخراجات پبلک کرنے کا اعلان کر دیا نیشنل انٹیلیجنس کے سابق جاریکٹر جان ریچکر سی آئی اے کی قیادت کریں گے اسرائیل نواز مائک حکابی اسرائیل میں سفیر نامزدگ ٹرمپ کے درینہ دوست ٹون کوف برسلے کے مستقلی خصوصی الچی امریکی اٹرونی جنرل جیک سمیت کا مستعفی ہونے کا امکان امریکی میڈیا کے مطابق جیک سمیت کا ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے ہی گھر جانے کا ارادہ ہے ٹرمپ نے منتخب ہونے پر سمیت کو برطرف کرنے کا اندیا دیا تھا سمیت نے ریپبلکن کے خلاف دو وفاقی فائداری مقدمات دائر کیے تھے